سلطان لیڈی کو اور سلطان لیڈی کو الیکشن کمیشن کے ممبر میرے ساتھ بنایا ہے تو یہ ہم نے جو پروسس ہے یہ تقریباً کوئی دو تین بند سے ہم نے سٹارٹ کی ہم نے تمام جتنے بھی ڈسٹکس تھے ان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ الیکشن کریں اور وہ الیکشن کریں گے جو کیبینٹ کے جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ ان کے ساتھ ہر دس ڈاکٹرز پہ ایک کانسلر بنتا ہے پیمے کا اور اسی طرح ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ہر پچاس ڈاکٹر پہ ایک ڈیلیگیٹ ہوتا ہے تو وہ پانچ ڈیلیگیٹ اور دس کانسلر ہر ڈسٹک کے وہ ہمیں لسٹ دیتے ہیں اور وہ ووٹر رہتے ہیں پروینشل الیکشن میں تو انہوں نے ہمیں کافی ڈسٹکس نے ہمیں ڈیلیگیٹس کے اور اس کے بعد کانسلرز کے لسٹ دی اور الحمدللہ آج ہمارا الیکشن کا دن تھا بسکلی پہلے ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے کوئٹا ڈسٹک میں تمام ڈاکٹرز کو بلا کے یہیں پہ بی ایم سی ہسپٹل میں یہاں پہ ہم الیکشن کریں گے لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ کووڈ نائنٹین پینڈمک زور شور پہ ہے اور کافی ساری لوگ اسے انفیکٹ ہو گئے ہیں کافی ساری ڈیتس ہو رہی ہیں پورے دنیا میں ایک نیا وائرس بھی آیا ہے اس کی وجہ سے دوسرا ہماری ایکسٹینڈڈ آؤٹریچ ایکٹیوٹیز روٹین امنائزیشن کی چل رہی تھی وہ اور تیسرا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو ڈسٹکوں سے وڈرا نہیں کریں گے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے عوام کو وہ سرویسز جو ڈاکٹرز دیتے ہیں ہسپٹلز میں وہ دیتے رہے ہیں ہم ان کو وڈرا نہیں کرنا چاہتے تھے ان تین وجہات کی بنا پہ ہم نے الیکشن ڈیوزنل ہیڈکوارٹر میں کرائے تو ہم نے سات ڈیوزنل ہیڈکوارٹر تھے ہر ہسپٹل کا ڈیوزنل ہیڈکوارٹر کے ہسپٹل کا جو ایم ایس ہے وہ بائی ڈیفالٹ پریزنگ آفیسر ہم نے اناؤنس کیا اور اس میں ہمارے کوئٹا ڈیوزن کے جو پریزنگ آفیسر ہیں ڈاکٹر جمالی صاحب وہ ہمارے کوئٹا ڈیوزن کے پریزنگ آفیسر تھے اور باقی اسی طرح سے نوشکی میں ڈاکٹر زفر مینگل صاحب تھے اور اسی طرح باقی ڈیوزن کے ہیڈکوارٹر میں ہمارے جتنے بھی ایم ایس ہے سہبان تھے وہ پریزنگ آفیسر تھے تو ہم نے الیکشن کے بقاعدہ تمام ڈسٹک سے ہم نے کوسلر کے لسٹ لی اور اس کے بعد جو ڈیلیگیٹس کی لسٹ لے کر ہم نے اناؤنس کی لسٹ ہم نے تمام دونوں پینلز جو بھی تھے ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی لیکن ایک پینل جو ہمارے ساتھ تھا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہماری بیڈ لک ہے ڈاکٹر کمیونٹی کی کہ انہوں نے رات کو الیکشن کا بائی کارڈ کیا اور وہ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں نہیں رہے لیکن پھر بھی ہم نے ایک جمہوری جو پروسس تھا ہم نے اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن کیے میں ذرا بسیکلی آپ کو تھوڑا سا ریزلٹ آناؤنس کروں ہمارے پاس ٹوٹل جو اس سیلیکشن میں ساتھ ڈیویجنز میں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کس کونسلر ہارڈ اسٹی کے دس کونسلر انہوں نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں تو دو سو اکتیس ووٹ ڈالے پورے بلشتان میں کونسلرز کے اور ڈیلیکیٹس کے جس میں ہمارے جو یونیٹڈ ڈاکٹرز جگنیٹی پینل نے دو سو ستائیس ووٹ لیے اور جو ڈاکٹر کلی ملا پرگریسیو پینل تھا انہوں نے صرف تین ووٹ لیے ایک ووٹ ریجیکٹ ہوا تو جس کے بنا پر میں ابھی ایز الیکشن کمیشن میں آناؤنس کرتا ہوں کہ یونیٹڈ ڈاکٹرز ڈیگنیٹی پینل دو سو اکتیس ووٹ لے کے یہ الیکشن جیت چکی ہے اور میں اس اپنے اس پرس پرس کانفرنس کے توسط سے میں اپنے ان داکٹرز جنہوں نے آج الیکشن کا بائی کارٹ کیا ہے جس پینل نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا ہے اس کو میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا ایز ای پی ای می اے پریزیڈنٹ بھی کیونکہ میں پی ای می اے پریزیڈنٹ بھی آج سے میں اپنا چارج رزیوم کروں گا ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے پیشنٹ کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیں کام مل کر کرنا چاہیئے ہمارا جو پاکستان میڈیکل اسیشن ہے یہ صرف اور صرف ڈاکٹر کی ویل فیر کے لیے نہیں ہے یہ پیشنٹ کے ویل فیر کے لیے بھی ہے کہ ہم پیشنٹ کے لیے کام کریں مریضوں کیونکہ ہم اگر ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کے لیے ڈاکٹر ہیں اس عوام کے لیے ڈاکٹر ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میڈیکل اسیشن ہم جس ویجن کے ساتھ جس تھوڑ کے ساتھ جس سوچ و فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کمیونٹی ہمارے مریضوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش کریں گے بلکہ اطلب کان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر ہسپیٹل میں میڈیسن آہ اویلیبل کروائیں گے ہم ڈاکٹروں کو کہیں گے کہ وہ ڈیوٹیو پہ رہے ہیں چاہے پیریفری ہے چاہے ڈیوٹیو ہسپیٹل ہے کہیں بھی ہو ڈاکٹر موجود رہیں گے اور اپنا کام کریں گے اور میں اس اپنے کیبینٹ کو اور تمام ڈاکٹر برائیدری کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک بڑا پروسس جو بہت بڑا آویٹنگ پروسس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اٹھائی سال بعد اگر کسی بھی صوبے میں ووڈ ڈل کے کوئی پینل جیتا ہے تو وہ بڑی خوشائن بات ہے اور مبارک بات کی مستحق ہے ہمارے ساتھ مدد کی اور یہ ایک جمہوری پروسس آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی ڈاکٹر کمیونیٹی جو ہیں نا ہماری معاشرے کا ایک اہم جوز ہے جو نوبل پروفیشنل سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور ہمارے جو ملکی حالات ہیں اور جو خاص کر ہیلت سے ریلیٹڈ جو ہمارے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں اور ہمارے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے ہماری جو سب سے ریاستی جو سب سے اہم مسئلہ وہ ہمارے سامنے آئے وہ کرونا کی عوام کی جو حالت تھی تو ہم نے اپنی حد تک اس سے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور فرنٹ لائن پہ جا کے ہماری جو ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ایک ایک سولجر کے حصیت سے جا کے لڑے ہیں عوام کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اپنے بچوں کو بھی تحفظ دیا اور اپنے عوام کو بھی تحفظ دیا اور اپنے حفاظت کے لیے بھی لڑی ہیں تو اس کے لیے ہماری کمیونٹی کے بھی کچھ ایسے بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقے سے اپنے ایک ایسے سیشن کے حوالے سے وہاں حل کرنے کی طریقے سے آگے بڑھیں تو اس کی لیے لازمی بات ہے کہ ایسے سیشن کو ایک ڈیموکریٹک پروسس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر کسی ایسے سیشن کو آگے لے جا ہی نہیں سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے تو ہم نے یہ ارادہ کیا چھ مہینے بلکہ نو مہینے پہلے فروری مارچ میں سینٹرل پی ایم اے کے ایک سینٹرل میٹنگ ہوئی کوئٹر میں ہمارے پاکستان بر کے کانسلر آکے یہاں پہ میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پورا ایک شیڈول دیا ہے کوئٹر پورے پروینس کے زومز کے پھر پروینس کے اور اسی سلسلے میں ہماری بائینیل کانفرنس ہونے والی تھی اٹھارہ دسمبر کو جو انفارچنیٹ کرونا کوویٹ کی وجہ سے ہمارے جو ایک اس وقت سٹنگ جو ہمارے جنرل سیکیٹری ہیں کہ سر سجاد صاحب وہ خود صحابے فراش تھے اور کوویٹ کی وجہ سے کرونٹائن تھے ہماری جو ابھی تو وہ پریزیڈنٹ اون چیئر ہو گئی ہے اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ تھی سلطانہ اسلم صاحبہ جو ابت آباد سے تعلق رکھتی ہیں وہ اور اس کی پوری فیملی کوویٹ کی شکار ہو گئی تھی تو اس طرح کے گنا گو مسائل میں ہم نے پھر بھی جو ہے نا اپنے ہتلم کان کوشش یہی کی کہ ہمیں ایک جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائیں اور اس میں کافی حد تک ہم کامیابی ہوئے ہیں پچھلی دنوں ہماری کوویٹر سے ایک بڑی ٹیم گئی تھی کراچی میں بائینیل کانفرنس میں جو اس کے جو سائنٹیفک سیشن تھے ہو تو ہم نہ کرا سکیں مگر سینٹرل کانسل کی میٹنگ ہوئی پھر جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے بڑے اچھے ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں میں پریزیڈنٹ الیکٹ ایک جمہوری طریقے سے ہوا سارے ساتھیوں کے یونانیمس لی ایک اتفاق کے رائے سے اس کے بعد پھر ہم نے آکے یہاں پہ ساتھیوں کے بہمی مشواورت سے یہ پروس کی الیکشن میں دن رات ہم الیکشن کمیشن نے اپنی انرجی اس میں لگائی اپنی ساتھیوں کے مدد سے ایک جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور آج ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور جس کا ریزلٹ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر آفتاف صاحب الیکشن کمیشن ہیں ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں میں ڈاکٹر نور کازی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے پورے کیبنیٹ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ پوری پراؤنس کے جو پی ایم اے کے اس وقت جمہوری طریقے سے جو الیکٹ ہوئی ہیں اس کو لے کے پورے پراؤنس کے زون کو ساتھ لے کے پی ایم اے پراؤنس سینٹر کے ساتھ ایک ڈاکٹروں کے مسائل کے حل کے لیے انتک کوشش کرنے کی امید کرتا ہوں کہ وہ آگے یہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں اور درمیان میں انفارچنیٹ کچھ ساتھی کے ریزرویشن ہیں کاش اچھا ہوتا کہ دونوں پینل میدان میں ہوتے جمہوری طریقے سے اس پروسیس کو آگے بڑھاتے جمہوری پروسیس کبھی بھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتے ہیں مگر اس کو کچھ ساتھی کچھ میں اس کو ساتھی تو نہیں کہوں گا اس کے ایک سازشی ایک ذہن کے ساتھ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر انشاءاللہ ہم سارے ساتھیوں کے تعاون سے ہم ان کو بھی منا لیں گے اور ان کو بھی اپنی ساتھ ملال کے اس پروسیس کو آگے کی طرف پڑھاتے ہیں تو اس سلسلے میں میں پریس کا خصوصی طور شکریہ ادا کرتا ہوں پریس اور میڈیا کے بغیر ہماری یہ جو جو کرونا کے خلاف جو جنگ ہیں اور ہیلتھ فیسلیٹیز کے جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے تعاون کے بغیر یہ مقن ہی نہیں ہے ویسے کے لئے ایسا تھا کہ جو ہمارا پینل تھا وہ ایک ہی پینل تھا اور پورے پینل کو ایک ووٹ بلتا ہے اگر ہم مطلب جیسے کہ دیکٹر ڈگنیٹیو جو پینل یونائٹی ڈکٹر ڈگنیٹیو پینل اس کو ایک ہی ووٹ بنے گا تو پورے پینل کو پڑھتا ہے ووٹ اور ہمارے پاس دو پینل تھے ایک ڈاکٹر ڈگنیٹیو پینل تھا اور ایک ڈاکٹر کینگولا پروگریسیو پینل یہ دو تھے اور ہم نے کہا تھا کہ دو مہینے پہلے یہ پروسسٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے ڈسٹرکس میں الیکشن بھی کرا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو ووڈ تھے انہیں کانسلرز اور ڈیلیگیرز انہوں نے ووڈ ڈالیا ہیں اور ہم نے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سات دیویزنل ہیڈ کورٹر تھے اور ان کے ایمیسز کو ہم نے جو ہے نا پریزنگ آفیسر بنایا اور ان کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے یہ پورا کا پورا پروسس جو جمہوری پروسس تھا وہ آدھا کیا گیا بسکلی پاکستان میڈیکل ایسوشیشن ایک میچور اور سینئر ڈاکٹروں کی تنظیم ہے ہم کبھی بھی ارتال اور سٹرائک کے حق میں نہیں ہیں کبھی بھی سٹرائک اور ارتال کے حق میں نہیں ہیں لیکن اگر ہم اہوا ہوں گے ہم کڈنیپ ہوں گے ہم اگر مارے جائیں گے اور ہم ڈیوٹی دینے سے کاثر ہوں گے ہمارے ڈاکٹر جب گھر سے نکلیں گے اور ہسپٹل سے پہلے اگر وہ کڈنیپ ہو جائیں گے ظاہری باتیں پھر ہمیں حق محفوظ ہے کہ ہم اپنا کوئی جہد و جہد کریں لیکن ہم ڈاکٹرز پی اے میں پاکستان میڈیکل ایسوشن سٹرگل کرے گی بالکل کرے گی اپنے پیشنٹ کے مفادات کے لیے اور ڈاکٹرز کے مفادات کے لیے اگر ہمارا ڈاکٹر سیکیور نہیں ہوگا تو وہ مریضوں کے علاج کیا سے کر سکے گا ظاہری بات ہے اگر ہم ڈاکٹر کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے ان کو بجلی گھر بی ایچ ایوز آپ جائیں بیسک ہیلتھ یونٹ کوئیٹا سے باہر آپ چلے جائیں کسی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹرز کا گھر موجود نہیں ہے تو وہ کہاں رہے گا انشاءاللہ ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوشن جو تنظیم ہے وہ مریضوں کی فلاو بیبود کے لیے پہلے اور اس کے بعد ڈاکٹروں کی فلاو بیبود کے لیے کام کرے گی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آسپیٹلز میں عدوائیات ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور اچھا سا اچھا سہولت ملے مریضوں کو انشاءاللہ ہماری تنظیم اس لیے بنی ہے اور آپ اگر آپ ریکارڈ بھی دیکھیں گے پچھلے دس سال میں دیکھیں ہم نے جب بھی ارتال کیا ہے ہم نے جب بھی سٹرائک کیا ہے ہم نے اس طرح سٹرائک نہیں کیا کہ ہمارے ڈاکٹروں کے تنخواہیں بڑھائی جائے ہم نے امرجنسی کبھی بند نہیں کیے ہم نے سرویسز اوپیڈیز میں دیئے ہم نے سرویسز ہمارے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے ایک سال میں تقریباً دو سو اکتر کے قریب ڈاکٹروں کے ساتھ مختلف فاقیات ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے سٹرائک نہیں کیا ہم نے سرویسز دیئیں ڈاکٹرز کو ہم تو بالکل اس چیز کے مخالف ہیں کہ ہم اپنے سرویسز بھی ڈاک کریں گے ہمارا ہر وقت سرویسز دیں گے مریضوں کو کیونکہ ہم بھی اسی کمیورٹی سے انہی مریضوں کے فیملی سے ہم آج ڈاکٹر ہیں شکریہ 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 شکریہ